ویلکم ٹو ویڈ ویو جمجز بھی پردھان منطلی نرندر موڈی کی بانگلہ دیس کی دو دوی سے یاترہ سماپت ہو چکی ہے لیکن اب بھی بانگلہ دیس میں ہنسک پردرشن اس یاترہ کے ویرود میں ہو رہی ہیں وہاں کا جو پرمکھ کٹر فنتی اسلامی سنگٹھنا اس کا نام ہے حفاظت اے اسلام ان کے دوارہ بانگلہ دیس میں توڑھوڑ کی جاری اور ہندو مندروں میں بھی ٹارگٹ بناتے ہوئے ہندو مندروں کے اندر بھی دیوی دیوتوں کے مورتیوں تک کو توڑا گیا ہے یہاں پر آپ جن سب تک آرٹیکل دیکھو پی اے موڈی کے دورے کے بعد بانگلہ دیس میں ہنسا مندروں ٹرین فر کیے گئے حملے بارہ لوگوں کے اب تک موت خوچکر اس پرکار کی ہنسک گھٹناوں کو ورڈ میڈیا کے دورہ بھی کور کیا گیا ہے یہاں پر آپ الججیرہ کا بھی آرٹیکل دیکھ پا رہے ہو تو اخوار یہ کہہ رہا ہے کہ وولنٹ پروٹیسٹ یعنی بانگلہ دیس میں ہنسک پردرشن ہے ویرود ہے وہ پورے بانگلہ دیس میں فیل چکا ہے موڈی کی یاترہ کے بعد لیکن یدی آپ کو یہ دھیان ہوگا کہ پورے بانگلہ دیس میں اس پرکار کا ویرود پردرشن نہیں کیا گیا ہے کچھ ہی گنے چونے لوگوں کے دورہ اس پرکار کا موڈی کی اس یاترہ کا ویرود کیا گیا ہے تو آج کے ویڈیو میں اسی ویشہ پر بات کریں گے اور جانیں گے کہ موڈی کی اس یاترہ کے دونوں دیشوں کے دفقشے سمندوں میں کیا معنی ہے تو بنے رہے گا ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے نویدنا ہے کہ یدی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اب یدی ہم بات کریں کہ موڈی کی اس یاترہ کے معنی کیا ہے تو اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ موڈی کو اس افسر پر وشیش روپ سے کیوں بلائے گا تو یہاں پر پردھان منطر نیراندر موڈی نیہ کیول دونوں دیشوں کے بیچ میں یعنی بھارت اور بنگلہ دیش کے بیچ میں پچاس ورش کے جو دپلومیٹک ریلیشن ڈبلیپ ہو اسی کے اپلکش میں گئے بلکہ بنگلہ دیش کا جو ایک پچاس ماہ ورش پورا ہو چکا ہے یعنی اس کی سوطنترتہ کا جسے سورن جہنتی سامرہ ہو اور بنگلہ دیش کے جو سنستا پکتے بنگ بندو شیخ مزیب الرحمان ان کا بھی سومہ جنم دن تھا یعنی جسے مجیب ورش سامرہ ہو کے روپ میں منائے جارہا تو اسی اپلکشہ میں موڈی کو مکہ اتی تھی کے روپ میں بنگلہ دیش میں آمنترت کیا گیا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ بنگلہ دیش 26 مارچ کو اپنا سوطنترتہ دیوش کے ساتھ ساتھ میں اپنا ایک نیشنل ڈے مناتا ہے اور کیونکہ اسی دن ہی شیخ مجیب الرحمان کے دوارہ پاکستان سے سوطنترتہ کی پہلی بار مانگ کی گئی کیونکہ اسی اپلکشہ میں آج کے ہی دن یہ یعنی کہ 26 مارچ کو یہ اپنا نیشنل ڈے مناتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے ججیس پرکار سے پاکستانی آرمی کے دوارہ سرچ لائٹ آپریشن کے مادم سے تیس لاکھ بنگلہ دیشی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا وہاں کے محلاؤں کے ساتھ جادتہ کیکتہ ان کا ریپ کیا گیا تھا تو اسی کے بروض میں پھر بنگلہ دیش نے ایک آزادی کی مانگ کی تھی اور جس کے بعد بھارت کے ہی سیوگ سے ہی دسمبر 1970 میں بانگلہ دیش آزاد ہوا تھا اور ہر ورش بانگلہ دیش 26 دسمبر کو اپنی آجادی کا دوش بھی مناتا ہے تو اسی اپلکشہ میں پردھان منتر نریندر موڈی نے یہاں پر ایک متعتی تھی کہ روپ میں اس یہاں کے کارہ کرمہ بھاگ لیا اور اس افسر پر انہوں نے جو دو دویسی یاترہ کی اس میں کافی مائنے یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے کہ موڈی نے یہاں پر نیکل پانچ کشیطروں میں دونوں دیشوں کے بیجے سمجھوتے کہ بلکہ نیورہ ہڈ فرسٹ پولسی کے تحیط ایک سو نو ایبولنس اور بارہ لاکھ کورونا ویکسین ڈوج بھی بنگلہ دیش کو اپلپ دکروائی اور اس کے علاوہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ پانچ قرار ہوئے ان کے اندر ڈجاشٹر منیجمنٹ کے ہم بات کریں اس کے علاوہ دونوں دیشوں کے بیچ میں جو ایک پیڈٹ کورٹ کے ہم بات کر ارد سینیابلوں کی بات کر ان کے بیچ میں پریشکشن کو لے کر بھی دونوں دیشوں کے بیچ میں سمجھوتا ہے یہاں پر دا انڈیا ایکسپریس کارٹیکل بھی دیکھ پا رہے ہوں گے کہ انڈیا بنگلہ دیش سائن فائیو ایم او یو ایم او یونی کی ممرانڈ آف انڈرسٹینڈگو ٹو فردر انہینس بائی لیٹر ٹائج یعنی دونوں دیشوں کے اپس میں ایک جو یہ پانچ مکشیتروں میں ممرانڈم پر ہستاکشر کی ہیں تو یہ دونوں دیشوں کے بینے دیوپکش سمندوں کو بڑھاوا دینے میں ایک مہت پرون یوگدان دیں گے اور اس کے علاوہ یہاں ہم بات کریں کہ دونوں دیشوں کے بیچ میں ایک مطالی ایکسپریس پیسنجر ٹرین بھی شروع کی جاری ہے جو کہ ڈھاکہ سے نیو جلپائی گوڑی کے بیچ میں چلے گی ڈھاکہ یعنی بنگلدیس کی رازدانی اور نیو جلپائی گوڑی یہ ایک شہر ہے پشم بنگال کے اندر اس کے علاوہ دونوں دیشوں کے بینے بورڈر کے اوپر نئے تین ہالٹ سوری معاف کیجئے گا تین نئے بورڈر ہالٹ شروع کیے جانے پر بھی ایگریمنٹ ہوا ہے اور اس کے علاوہ یہ دی ہم بات کریں کہ دو جار پندرہ میں پردان منطر نریندر موڈی نے یاترہ کی تھی اور اس سامنے دونوں دیشوں کے بینے لینڈ بورڈر ایگریمنٹ ہوا تھا اور اس ایگریمنٹ کے دہت قریب چالیس پہنتالی سال چھے جو دونوں دیشوں کے بیچ میں جو سیمہ بیواغ چل رہا تھا اس کو بھی ختم کیا تھا اور اس لینڈ بورڈر ایگریمنٹ کے تحت دونوں دیشوں کے بیجے میں قریب ایک سو ایک سٹھ انکلیو یعنی کی گاموں کی ادلابدلیوں سے انہیں ایک سو ایسٹھ گاموں میں سے بھارت نے 111 گام بانگلہ دیش کو دیئے تھا اور بانگلہ دیش نے بھارت کو اکیامن گام سومپ کر آپس میں ایک بورڈر کے تحت جو ایک ڈسپیوٹ چل رہا تھا دونوں دیشوں کے بیچ میں وہ ختم ہوا تھا اور یہاں پر آپ اس سمیہ کا یعنی کہ ورش 2016 کا پی اوم کا پردان منتری کارلے کا ایک ٹویٹ بھی دیکھ پا رہے ہوئے کہ history is made as the instrument of ratification of the land border agreement agreement are exchanged کیونکہ اس کے تحت پر دونوں دیشوں کے بیچ میں قریب قریب یہ کہیے کہ پندرہ سو اکڑ جمین کی عدلہ بدلی تھی یعنی کہ بھارت نے پانسو اکڑ جمین بانگلہ دیش سے پرابت کی تھی اور قریب دس ہزار اکڑ جمین بھارت نے بانگلہ دیش کو دے کر آپس میں اس سیمہ وعد کو ختم کیا تھا تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو میڈیا ویڈیو پسند ہے پسند تو لائک کیجئے گا اور شیئر کے جو چینل سبسکرائب نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب پر لیجئے آپ ملتا ہوں اسی پرکار کے اور ویڈیو کو ساتھ ویڈیو سننے کے لئے آپ کا بہت دھنیاباد